بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیل الخلق کلہم سامین اکرام آپ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سمات فرما رہے ہیں اور آج ہماری دوسری قسط کا آغاز ہوتا ہے پچھلی مجلس میں ہم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تذکرے تک پہنچے تھے آج یہی سے آگے اور بات کا آغاز کرتے ہیں کہ زمزم کا کون کس طرح کھودا گیا مکہ مکرمہ میں جو کہ پاٹ دیا تھا بنو جرہم نے اور اب اس کا کوئی نام و لشان بھی باقی نہیں تھا عبد المطلب مکہ کے سردار بن گئے تھے اور لوگوں میں انہوں نے بہت عزت اور شہرت پائی تھی حاجیوں کے کھانے اور پانی کا وہی انتظام کرتے تھے لیکن پانی کے انتظام کرنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی کیونکہ مکہ مکرمہ کے سنگ لاخ علاقے میں پانی کا تو کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا سارا پانی دور گراز کے علاقوں سے اونٹوں پر لاد کر لائے جاتا تھا زمزم کا کون تقریباً تین سو سال سے بند تھا جس کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا اس دوران عبد المطلب نے ایک رات عجیب خواب دیکھا انہوں نے خواب میں دیکھا ایک شخص ان کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے عبد المطلب زمزم کا کون کھود ڈالو عبد المطلب زمزم کا کون کھود ڈالو صبح بہت اللہ شریف کی قریب جہاں ایک کوئے کو ٹھونگے مارتے ہوئے تم دیکھو گے آپ سمجھ لینا کہ یہی زمزم کی جگہ ہے صبح عبد المطلب حیران و پریشان کھڑے تھے کہ میں نے آج رات یہ کیا خواب دیکھا جب وہ حرم کی طرف گئے تو وہاں سچ مچ ایک کوئے کو زمین کریتے ہوئے دیکھا اب عبد المطلب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ کون ضرور کھو دیں گے اس وقت عبد المطلب کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارش تھا اس کو ساتھ لے کر کھو دنا شروع کر دیا قریش نے پوچھا یہ کیا کرنے لگے ہو انہوں نے جواب دیا کون کھو دنے لگا ہوں لوگوں نے کہا بے وقوفی کی بات یہاں کون سا کون تین سو سال گزر گئے زمزم کو بند کیے ہوئے اب کون سا کون کھو دو گے عبد المطلب نے ان کی بات نہیں سنی اور اپنے کام میں مشغول رہے پھر کچھ لوگوں نے زبردستی روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ان کی بھی کوئی بات نہیں مانی عبد المطلب کو اس وقت یہ خیال آیا کہ اگر میرے کئی سارے بیٹے ہوتے تو آج مجھے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی نہ کسی کی مدد کی ضرورت تھی اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ایک منت بھی مان لی کہ اے اللہ اگر تم مجھے دس بیٹے عطا فرمائے گا جو بڑے ہو کر میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائیں گے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا مکت المکرمہ میں جہاں اور بہت ساری جہالتیں پیدا ہو گئی تھیں گزرتے زمانے کے ساتھ وہاں بیٹوں کی بلی دینے کی بھی ایک گندی قسم کی رسم ان کے ہیں چل پڑی تھی شاید اسی رسم کو سامنے رکھتے ہوئے لیکن عبد المطلب نے کسی اور کے نام پر نہیں صرف اللہ کے نام پر بیٹے کی یہ قربانی کی مند مانے خدا کا کرنا ان کو دس بیٹے ہی عطا ہو گئے ادھر کچھ دن بعد وہاں کھودتے کھودتے زمزم کا پانی نکلایا جس پر لوگ حیران و ششدر رہ گئے اور عبد المطلب کی بزرگی تسلیم کرنے لگ گئے لیکن کچھ لوگ اس میں حصے داری اور شراکت کے لیے ان سے جھڑنے لگے تو دوسرے لوگوں نے ان کو اس سے روک دیا اور کہا کہ یہ صرف ان کی بزرگی سے نکلا ہے لہذا اس کا پورا انتظام ان کے پاس ہی رہنے دو ادھر عبد المطلب نے زمزم کے پاس ہی ایک ہوز بنوایا تانکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس میں سے پانی لے لیا کریں الحمدللہ اس وقت سے آج تک یہ پانی نکل رہا ہے جس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور لاکھوں لوگ یہاں سے بھر بھر کے اپنے گھروں کو بھی لے جاتے ہیں لیکن کبھی کمی نہیں آتی اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا ابن حشام جلد ایک صفحہ ایک سو ستر حضرت عبداللہ کی قربانی دن جاتے اور سال گزرتے پتا نہیں لگتا کچھ ہی عرصہ بعد جب عبد المطلب کے دس بیٹے جوان ہو گئے تو ان کو وہ منت یاد آگئی اور کچھ روایتوں میں ہیں کہ ان کو دوبارہ خواب میں اس منت کو یاد کروایا گیا اور پورا کرنے کا حکم دیا عبد المطلب نے سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی اطلاع دی سب نے ایک زبان ہو کر کہا آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہیں کریں عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام قرآ ڈالا انہی پرچی میں سب کا نام لکھا پھر ایک پرچی اٹھا لی گئی حسن اتفاق سے قرآ حضرت عبداللہ کے نام نکلا جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے عبد المطلب نے منت پوری کرنے کے لئے چھوری اور رسی لی حضرت عبداللہ بھی تیار ہو کر ساتھ چل پڑے لیکن حضرت عبداللہ کو اللہ تعالی نے ایسی صورت اور ایسا کردار اور ایسی صیرت عطا فرمائی تھی کہ یہ بات سن کر کہ پورے مکہ میں کوہرام بپا ہو گیا بطور خاص ان کی بہنیں اور پھوپیاں یہ دیکھ کر بہت رونے لگیں کہ اب کیا ہوگا اس طرح لوگ عبد المطلب کو اس سے روکنے لگے کہ اپنے بیٹے کو کیسے قربان کرو گے مگر عبد المطلب منت پوری کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے وہ فرمانے لگے پھر میں اپنی نظر اور اپنی منت کا کیا کروں جو میں کئی سال پہلے مان چکا ہوں آخر عبد المطلب کو ایک اقل مند آدمی نے مشورہ دیا کہ تم اپنی قسم اور منت پوری کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ کسی کاہن یا نجومی یا کسی سیانے بندے سے پوچھو اور کہا کہ یسرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک مشہور کاہنہ عورت رہتی ہے تم اسی کے پاس جاؤ عبد المطلب مدینہ سے اچھی طرح واقف تھے اس لیے کہ ان کا نانحال وہیں تھا بچپن میں وہ مدینہ ہی میں رہے تھے ان کو یہ بات سمجھ میں آگئی اور فوراں اس عورت کے پاس چلے گئے اور پورے واقعہ کو سنا کر اس سے اس کا حل معلوم کیا اس نے ساری بات سن کر کہا تمہارے یہاں ایک آدمی کی دیت کتنی ہوتی ہے ایک آدمی کی دیت کتنی ہوتی ہے دیت کا مطلب یعنی خون بہا اگر کسی آدمی سے کوئی بندہ قتل ہو جائے تو اس کے جرمانے میں اس سے کیا لیا جاتا ہے عبد المطلب نے کہا دس اونٹ کائنہ نے کہا تب آپ دس اونٹوں اور بیٹے کے نام قرآ ڈالو اگر قرآ بیٹے کے نام نکل آئے تو اونٹ زبا کرے اور بیٹے کو چھوڑ دیں ورنہ بیس اونٹوں کا قرآ ڈالیں اس طرح جب تک اونٹوں کے نام قرآ نہ نکلے تو آپ ہر مرتبہ قرآ میں دس دس اونٹ بڑھاتے چلے جائیں جب قرآ اونٹوں کے لئے نکلے تو بیٹے کے بدلے وہ سب اونٹ زبا کر کے اور غریب و مسکین میں اس کا گوشت بانٹ دیں اور بیٹے کو چھوڑ دیں عبد المطلب نے مکہ آ کر قرآ ڈالا پہلی مرتبہ اونٹوں کے لئے نہیں نکلا تو انہوں نے دس اونٹ بڑھا دیئے پھر بیس پر قرآ ڈالا پھر بھی اونٹوں کے لئے نہیں نکلا اس طرح عبد المطلب اونٹوں کی دس دس کی تعداد بڑھاتے رہے اور قرآ ڈالتے رہے آخر سو اونٹ ہو گئے تو قرآ اونٹوں ہی کیلئے نہ نکلایا اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اور پورے مکہ میں خوشی کے ایک لہر دوڑ پڑی عبد المطلب نے سو اونٹ خرید کر قربان کر دیئے اور ان کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا اسی لئے حضرت رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں دو زبا ہونے والوں کا بیٹا اور لخت جگر ہوں یعنی ایک حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے البدایہ والنہایہ جلد دو صفحہ دو سو باسٹھ واقعہ اصحاب فیل ہاتھی والوں کا قصہ قرآن کریم کہتا لَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا سورہ الفیل جس طرح اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا وقت جیسے جیسے قریب ہو رہا تھا دنیا میں کچھ عجیب اور نرالی تبدیلیاں ہوتی جا رہی تھی جسے اقل مند اور سمجھدار انسان سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا کام ہونے والا ہے انہی باتوں میں سے ایک اصحاب فیل کا قصہ ہے اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا قصہ کیا قصہ ہے حکومت حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم یا گورنر عبرہ نام کا ایک شخص تھا جب اس نے دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لئے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں تو اس نے یہ چاہا کہ میں عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالی شان گرجہ گر بناؤں جو نہائیت پرکشش اور مرصہ ہو تاں کہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی اور پرتکلف کعبہ نوزباللہ کعبہ نے گرجہ گر کا تواف کرنے لگ جائیں اور اعلان کیا اس نے کہ اب مکہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب اسی کا تواف کر لو لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں بسی اور رچی ہوئی تھی وہ کب ختم ہو سکتی تھی عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو عرب کے کسی آدمی کو بہت غصہ آیا اس نے گرجہ گر میں گندگی کر دی اور بعض کہتے ہیں کہ آگ لگا کر اس کو جلا دیا اس پر عبرہان غصے میں آ کر قسم کھالی کہ میں ضرور خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے سانس لوں گا جب اس کو گرا دوں گا خود بخود لوگ میری طرح متوجہ ہو جائیں گے اس نے ایک لشکر جرار تیار کیا اور بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لئے نکل پڑا کچھ ہاتھی بھی اپنے ساتھ لیے اور محمود نام کے ہاتھی پر خود سوار ہوا راستے میں عرب کے کچھ قبیلوں نے مضاحمت کی کوشش کی اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو ان سب کو اس نے قتل کر دیا اسی طرح یلغار کرتا ہوا جب وہ مکہ مکرمہ کے قریب مزدلفہ اور منہ کے درمیان وادی محسر میں پہنچ گیا یا بقول بعض محققین طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام مخمص یا مغمص تک پہنچ گیا قرطبی یعنی تفسیر قرطبی میں یہ تفصیل موجود ہے تو وہاں پہنچ کر مکہ کے سرداروں کو اپنے ارادے سے باخبر کیا اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے اب رہا کے لشکر نے وہ مویشی پکڑ لیے جن میں دو سو اونٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر گڑ گڑا کر دعا کی اے ہمارے رب ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ہماری بھی حفاظت فرما پھر لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ دھوراؤ مت مکہ خالی کر دو خانہ کعبہ کو کوئی منحدم نہیں کر سکتا یہ اللہ کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا پھر اب رہا سے ملاقات کی حق تعالیٰ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن جمال اور عجیب عظمت اور حیبت اور وقار اور دبدبہ عطا فرمایا تھا جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا اب رہا بھی مرعوب ہو گیا اور نہائیت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا بلکہ ان کے اعزاد اور اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کے ساتھ آ بیٹھا گفتگو کے دوران عبد المطلب نے فرمایا تیرے آدمیوں نے میرے کچھ اونٹ پکڑ لیے ہیں میں ان کو لینے کے لیے آیا ہوں اب رہا نے حیرانگی کے ساتھ کہا میں تو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں مسمار کرنے آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے آبہ و اجداد کا دین و مذہب ہے اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا عبد المطلب نے جواب دیا میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا اور اس گھر کا مالک خود اس کی حفاظت کرے گا اس کا مالک کوئی اور ہے پھر کیا تھا عبد المطلب باقی لوگوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ کر دعا میں مشغول ہو گئے اور کعبہ کے رب کی قدرت کا نظارہ کرنے لگ گئے اب رہا نے ہاتھی کعبہ کی طرف چلانے کی کوشش کی لیکن ہاتھی اس جانب نہیں چلے اتنے میں بحکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول کے غول نظر آئے ہر ایک کے چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی جو اچانک لشکر پر برسنے لگ گئیں خدا تعالی کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام کر رہی تھی سر پر گرتی تھی اور سوار کو چیر کر بلکہ ہاتھی کو بھی چیر کر نیچے نکل جاتی تھی اللہ اکبر صرف اب رہا کو اللہ تعالی نے لوگوں کے سبق اور عبرت کے لیے بچا لیا اس کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے اور کیڑے پڑھنے لگ گئے جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور یکے بعد دیگرے ایک ایک عضو اس کا کٹ کٹ کر کے گرنے لگ گیا یمن پہنچتے پہنچتے چوزے کی جیسا ہو گیا تھا پھر اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر نکل آیا اور یوں وہ عبرت کے ساتھ مرا اور دوسروں کے لیے بھی عبرت کا سامان بن گیا اس قصے میں انسانوں کے لیے سبق تھا کہ جو خدا ابابیل کے ذریعے سے ہاتھی والوں کو ہلاک کر کے اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے وہ اپنے دین اور اپنے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کر سکتا ہے قرآن کریم کی سورہ فیل میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جس کی ایک آیت ہم نے شروع میں پڑھی اس واقعے نے عرب میں اتنی شہرت پائی کہ اہل عرب اس سے تاریخ بیان کرنے لگ گئے اور یہ سال عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کا سال کے نام سے مشہور ہو گیا البدایہ والنہایہ جلد دو صفحہ ایک سو چوراسی حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا نکاح اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا سورہ نسا کی بالکل شروع کی آیت ہے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اببہ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اخلاق ایسا کردار اور ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ عرب کے بڑے بڑے خاندان اس تاک میں تھے کہ کسی طرح یہ ہمارے یہاں رشتہ کر لیں تاریخی روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک یہودی عورت نے حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور دیکھ کر شادی کے لئے بطور رشوت بڑی رقم دینے کی کوشش کی جب بات نہیں بنی تو اپنی مطلب براری کے لئے سو اونٹ دینے کا وعدہ کیا جس کے جواب میں حضرت عبداللہ نے یہ اشعار پڑھے جو ابھی بھی سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں حرام کے ارتکاب سے تو موت آسان ہے اور یہ بالکل حلال نہیں جس کو میں معارض ظہور میں نہیں لا سکتا ہوں اور دوسرا مصرہ پڑھا جس ناجائز عمر کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے جبکہ کریم النفس آدمی تو اپنی آبرو اپنی عزت اور اپنے دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے پاک دامن اور کتنے شریف النفس انسان تھے بالاخر مکہ مکرمہ کے مشہور خاندان بن الزہرہ میں بڑے اونچے کردار کی مالکہ حضرت آمنہ بنت وحب کا انتخاب ہو گیا نکاح اور رخصتی کے بعد حضرت عبداللہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مکہ میں ہی رہے اس عرصے میں حضرت آمنہ امید سے ہو گئیں کچھ دنوں کے بعد عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو خجور لینے کے لیے مدینہ منورہ بھیج دیا یا ایک دوسری روایتے کے مطابق وہ کسی تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے تھے جہاں سے واپس آتے ہوئے وہ مدینہ میں اپنے ننحال میں ٹھہر گئے وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو اسی بیماری میں وہ مدینہ ہی میں انتقال کر گئے اس وقت ان کی عمر اٹھارہ پچیس یا اٹھائی سال تھی مختلف روایتیں ہیں لیکن زیادہ تر مورخین کہتے ہیں کہ ان کی عمر اٹھارہ سال تھی واللہ فالب تجارتی قافلہ واپس مکہ پہنچ گیا تمام لوگ اپنے اپنے رشتداروں سے ملاقات اور استقبال کے لیے باہر تشریف لے آئے لیکن عبد المطلب اپنے چاند کو تلاشی کرتے رہ گئے ادھر حضرت آمینہ کی آنکھیں بھی راہیں تکتی رہ گئیں لوگوں نے بتایا کہ وہ کچھ بیمار سے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ مدینہ میں رہ گئے ہیں عبد المطلب نے فوراں ہی اپنے بڑے بیٹے حارس کو بھیج دیا کہ صحیح پتہ کر کے آئیں لیکن حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی حارس نے جب واپس آ کر یہ خبر دی تو گھر میں قیامت برپا ہو گئی حضرت آمینہ نے اس دکھ اور غم کے موقع پر بڑا درد بڑا ایک مرسیہ لکھا جو آج بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے مثلا دیکھیں البدایہ والنہایہ جلد دو صفحہ دو سو تری سٹھ یہاں تک کے مضامین پر ایک نگاہ پھر مار لیں یہاں رکھ کر گزشتہ واقعات پر ایک سرسری سی نگاہ فرما لیجئے کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ڈھائی ہزار سال پہلے دنیا کی سب سے بنجر زمین میں بلکل ویران اور اجار زمین میں مکہ شہر آباد کیا جاتا ہے اور وہاں زمزم جاری کیا جاتا ہے تاں کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا محتاج نہیں بنایا نہ بہاروں کا نہ کیاریوں کا نہ سبز و شاداب جگوں کا اللہ اکبر اور نہ خوبصورت کھیتوں کا اور نہ دنیا کے بازاروں اور نہ تعلیمی اداروں کا لوگوں کو آج تک یہی کہتے ہوئے سنا ہے کہ جہاں باغ ہوں گے وہاں میوے ہوں گے اور جہاں سرسبز کھیت ہوں گے وہاں غلہ اور اناج ہوگا کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ماں کی چھاتی کے بغیر نشو نماء ممکن ہے لیکن زمین کی چھاتی کے بغیر ممکن نہیں یہاں انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود اللہ کے فضل سے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے بنجر زمین ہے کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے مگر سب کچھ مل رہا ہے دنیا کی جس قوم میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تشریف لانے والے ہوتے ہیں ڈھائی ہزار سال پہلے عظیم الشان پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اس خاندان کی سنہری کڑی چلائی جاتی ہے پھر بائیس تئیس سو سال تک مکہ کی امارت اور حکومت سے ان کو بالکل جدہ رکھ کر ان کی فطری صفات اور عالی کردار کی حفاظت کی جاتی ہے ان کو مشقت جھیلنے اور مصیبت برداشت کرنے کی عادت ڈالی جاتی ہے پھر رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اچانک ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ مکہ کی سرداری دوبارہ انہی حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا شہر آباد کر کے کعبہ پاک کی تعمیر کرتے ہوئے دل کے اخلاص سے جو دعا مانگی تھی رَبَّنَا وَبْعَثْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ یعنی اے ہمارے پروردگار اس جماعت میں یعنی اولاد اسماعیل میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیج دے جو لوگوں کو آپ کی آیات پڑھ کر سنایا کریں اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھلایا کریں اور ان کا تذکیا کیا کریں بے شک اے پروردگار آپ ہی زبردست اور حکمت والے ہیں سورہ بقرہ آیت ایک سو انتیس اب اس دعا کے پورے ہونے کا وقت آ گیا تھا اسی طرح کونے چھ سو سال پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جن کی خوشخبری دی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری قرآن پاک میں موجود ہے وَمُبَشَّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد اور میں ایک زبردست رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں جن کا اسمِ گرامی احمد ہوگا سورہِ صف آیت چھ اب اس خوشخبری کو پورا ہونا تھا بلاخر وہ وقت آ گیا جس کے لئے صدیوں سے سورج طلوع اور غروب ہو رہا تھا جس کے انتظار میں آسمانوں کے ستارے ٹک ٹکی باندھے منتظر تھے جس کی خبر ایک لاکھ سے زائد انبیاء کرام نے اپنے اپنے قوموں کو دی تھی جس کے لئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر کے دعا کی تھی اللہ اکبر وہ وقت قریب آ گیا جس کی آخری خوشخبری پانچ سو ستر سال پہلے حضرت عیسی علیہ السلام نے دی تھی واقعہ فیل کے پچاس یا پچپن روز بعد بتاریخ آٹھ یا نو ربیو الاول بمطابق بائیس اپریل پانچ سو اکتر اس لئے بروز پیر رات اپنی تاریخی سمیٹھ ہی رہی تھی اور صبح کی روشنی آنکھیں کھول ہی رہی تھی کہ نبیوں کے امام حضرت عبداللہ کے لادلے اور حضرت آمنہ کے لخت جگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور روایت کے مطابق اپنے والد کی وفات کے تقریباً تین ماہ بعد چچا ابو طالب کے گھر جہالت کی تاریخی سے انسانیت کو نجات دلانے کا اعلان کرتے ہوئے ساری دنیا کو ہدایت کی روشنی سے منور کرنے کے لئے صبح کے وقت میں اس دنیا میں تشریف لے آئے حضرت آمنہ بیماری کے دنوں میں کچھ ایسے عجیب خواب اور خیر و برکت والی باتیں دیکھتی تھی جس سے وہ پیدا عشت سے قبل ہی اپنی قسمت کو عوج کمال پر سمجھ رہی تھی وہ سمجھتی تھی کہ جس مہمان کی آمد ہے وہ کوئی بہت ہی متبرک ہستی ہے اب پیدا عشق کے وقت کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں کہ وہ حیران و ششدر رہ گئیں جب بچہ شکم میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے بار بار متلی آتی ہے بخار چڑتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ گند وغیرہ ضرور اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہاں ایسا خیال کرنا بھی بنا تھا اور مشہور روایت کے مطابق حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطنہ بھی پہلی ہو چکا تھا خطنہ کی بھی ضرورت نہیں پڑی دنیا میں اس طرح تشریف لائے کہ دونوں ہاتھ اور پیشانی زمین پر تھی حضرت آمینہ فرماتی ہیں اس وقت کمرے میں ایک ایسی روشنی پھیلی جس سے پورا کمرہ روشن ہو گیا پھر ایک ایسا نور دیکھا جس سے ملک شام بطور خاص بسرہ کے محل روشن ہو گئے یہ بات حقیقت بن کر اس طرح سامنے آئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں عرب سے باہر اسلام کی روشنی سب سے پہلے ملک شام میں اور خاص اسی شہر بسرہ میں پہنچی اللہ اکبر حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت مجھے ایسا لگا کہ آسمان کے تارے میرے لخت جگر کی طرف جھکے آ رہے ہیں یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آگے رہیں گے اسی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسرہ میں زلزلہ آیا جس سے محل کے چودہ کنگرے گر گئے یعنی ایران کے بادشاہ کسرہ کے محل میں زلزلہ سا آگیا اور زلزلہ صرف اسی کے محل میں آیا دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہوا اس سے وہ بہت گھورا گیا پھر جب اس کو یہ خبر پہنچی کہ ایران کا آتش کدا جو ایک ہزار سال سے مسلسل روشن تھا وہ بھی بج گیا ہے ایک ہزار سال سے آگ کا ایک بہت علاو انہوں نے تیار کیا اس کی پوجہ کرتے تھے اس کو بجنے نہیں دیتے تھے اچانک وہ بج گیا پھر تو وہ اور گھورا گیا بلکہ حیران و پریشان ہو گیا ادھر اسی کا ایک وزیر اٹھا اس نے اسی رات کا اپنا ایک اور ڈھاؤنا خواب سنایا جس سے اس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے ایک آدمی کو ایک بڑے پادری کے پاس بیج کر اس خواب کی تعبیر معلوم کی اس نے کہا آج رات وہ ہستی تشریف لے آئے ہیں جن کے انتظار میں پوری کائنات تھی اب شرک مٹ جائے گا اور توحید کے نور سے پوری دنیا روشن ہوگی ایرانی بادشاہت اب صرف کنگروں کی گنتی کے مطابق چودہ بادشاہیوں تک باقی رہے گی بادشاہ یہ سن کر کچھ مطمئن ہوا کہ چودہ بادشاہیاں گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے مگر زمانے کو گزرتے ہوئے دیر کیا لگتی ہے دس بادشاہتیں چار ہی سال میں ختم ہو گئیں اور باقی چار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک خلافت تک بالکل مٹ گئیں کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہا عبد المطلب کو معلوم ہوا تو وہ دوڑ کر آئے اور اپنی گود میں لے کر بہت پیار کیا پھر ساتھ لے کر خانہ کعبہ کا تواف کروایا اور فرمانے لگے میرے اس بیٹے کی بہت اونچی شان ہوگی مکہ میں ایک یہودی عالم تھا بعض کہتے ہیں کہ تجارت کی غرض سے آیا تھا وہ صبح لوگوں سے معلوم کرنے لگا کہ آج رات بچہ کس کے گھر پیدا ہوا لوگوں نے کہا کسی کے گھر نہیں کہنے لگا نہیں کہیں تو ضرور ہوا ہے لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ عبد المطلب کے متوفی بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے کہنے لگا مجھے وہاں لے چلو جب حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو گھور گھور کے دیکھنے لگا پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کندوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی یعنی باقی جسم سے ایک ذرا سا اٹھا ہوا گوشت تو چکرہ کر غشی کھا کر زمین پر گر گیا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کہنے لگا یہ وہی نبی ہیں جن کے انتظار میں ہم تھے قریشیو یہ نعمت تمہیں حاصل ہو گئی ہے اور اسرائیلیوں کا ستارہ ڈوب گیا ہے ان سے نبوت چلی گئی ہے پھر کہنے لگا قریشیو یہ بچہ شرک کے خلاف تم پر حملہ کرے گا جس کی گرج مشرق کو مغرب میں سنائی دے گی البدایہ والنہائی جلد دو صفہ دو سو چھاسی آج کی مجلس کا ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین